قرآن پاک میں سکتا سکوت اور قطع ان تینوں کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے رکھ کے پڑھا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے اور سننا ہے یہاں سے یہ صورت المتففین ہے صورت المتففین کے اندر آیت نمبر تیرہ ہے صورت المتففین جو ہے تیسمے پارے کے اندر ہے آخری پارے جس کو آپ بولتے ہیں اس پارے کے اندر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے سکتا سین کافتا اور اس کے بعد جو ہے وہا اس کے بعد کیا ہے سکتا سکتا کے بعد ہے رانا اب یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے سکتا سکوت پھر قطع سکتا کا مطلب ہوتا ہے تھیرنا سکتا اور سکوت کا ٹھیک ہے اور قطع کا مطلب ہوتا ہے رکنا سوری کاٹنا اس کا بھی یہی معنی یعنی رکنے کے معنی میں ہی آ جاتا ہے جب ایک تعلق کٹ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے اچھا جی اب یہاں پر سکتا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے مثال کے طور پر اب صورت المتففین میں یہ لفظ ہے یہاں پر سکتا آگیا تو ہم نے سکتا کیسے کرنا ہے سکتے کے لئے رکنا ہے ہم نے سانس نہیں ٹوٹے گا اور تھوڑی دیر کے لئے رکیں گے سانس نہیں توڑنا اس کو بولتے ہیں سکتا کیسے یہ سکتا ہے یعنی سانس ہم نے نہیں توڑا لیکن تھوڑی دیر کے لئے تقریباً ایک سیکنڈ یا ڈیڑھ سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ سٹاپ کیا ہے پھر اسی آیت کو جہاں آگے پڑھا ہے کنٹینیو کیا ہے اس کو سکتا کہا جاتا ہے اور سکوت کیا ہوتا ہے آپ نے مثال کے طور پر یہاں سے پڑھا یہاں پر کلوں کے اوپر کسی نے سوال کر دیا کہ آپ نے لفظ کلوں پڑھا ہے تو یہاں پر کاف بریق ہے یا کاف دو نکتوں والا جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھا جائے کوئی بھی قسم کا کسی قسم کا سوال کیا ہے تو اس بندے کا جواب دینے کے لئے آپ نے یہاں پہ سٹاپ کیا جب آپ رکیں گے اب آپ کو پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں جواب دیتے ہوئے جواب دیتے ہوئے دو سیکنڈ بھی لگ سکتے ہیں تین منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہوئے جتنی دیر بھی لگتی ہے آپ اس دیر کو یعنی اتنی دیر رک سکتے ہیں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے کوئی ٹیم مقرر نہیں ہے ٹھیک ہے اور جواب دینے کے بعد آپ پھر کنٹینیو کر سکتے ہیں چاہے پیچھے سے پڑھیں اور یا اس لفظ سے پڑھیں یہ ہے سکوت یعنی کسی کا جواب دینے کے لیے اگر آپ نے آیت کے درمیان میں وقف کیا سٹاپ کیا اور کسی کو بتایا جواب دیا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکوت اور اس کے لیے سانس توڑنا نہ توڑنا یہ لازمی نہیں ہے جب ظاہر سی باتیں آپ نے رکنا ہے تو سانس تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا اور اس کے بعد ہے قطع قطع کیا ہوتا ہے قطع کا مطلب ہوتا ہے تعلق کاٹ دینا مثال کے دور پہ جیسے آپ نے نورانی قیدے میں ہم نے پڑھا تھا حروف مقتعات یعنی کٹے ہوئے الفاظ تو اس طریقے سے ان کا جب تعلق کٹے گا تو ظاہر سی باتیں رکنا ہے تو اب یہاں پر قطع کا مطلب ہے قطع کا مطلب یعنی قاف دو نکت ملا تو اور عین قاف دو نکت ملا تو جو حروف مستالع میں آتا ہے بغیر نکتے والا تو اور عین قطع کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سکتک تو ایک ہی ہے سین کا افتاہ اب یہاں پر قطع کا مطلب یعنی آپ نے معتدن اسیم یہاں پہ آپ نے سٹاپ کیا اب آپ کہتے ہیں کہ میں آگے جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتا تو یہ کیا ہے قطع ہے یا مثال کے طور پر کوئی آیت ختم کی آپ آیت ختم کرتے ہیں اس کے بعد آپ نہیں پڑھنا چاہتے وہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہے قطع ہے کوئی صورت ختم کرتے ہیں صورت ختم کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں بس میں یہی سٹاپ کر رہا ہوں آگے نہیں پڑھتا تو وہ کیا ہوتا ہے قطع ہوتا ہے اب آپ کو اس ویڈیو کے اندر قطع سکتا اور سکوت آپ کو میں نے بتا دیا ہے قرآن پاک میں سکتا سکوت اور قطع کا مطلب یہی ہوتا ہے ان تینوں کا فرق بھی آپ کو میں نے بتا دیا اور ان تینوں کے معنی بھی بتا دیئے امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کبھی بھی کسی قسم کی قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو سکتا سکوت یا قطع کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو پرابلم نہیں آئے گی پھر بھی اگر کسی قسم کی پرابلم آ جاتی ہے تو بڑھ سپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے ہم میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو